امید ہے ہم ایک سال کے اندر ان کا سارا کارے کمپلیڈ کر کے ان کو سمرپت کر دیں گے اس میں لگزری ٹینٹس ہیں تین نبر اور اس میں ایک ٹینٹ جو ہمیں پندر لاکھ اکریب پڑ رہا ہے پھر ٹریٹ اور ٹاپ ہٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں نقشہ یہاں لگا ہوا ہے یہ کوئی ساڑھے چودہ لاکھ کی قریب ایک پڑ رہا ہے میں ایک اسی میں ہم ایک فورسٹ ہٹ جو ہے وہ ستوبری میں ایک خور بنانے جا رہے ہیں جس کا ہمیں بیس لاکھ رہا ایک پورے سیٹ کا لگے گا اور اسی کے ساتھ ایک ہمارا کنسٹرکشن بلوک آفیس کم کارٹر کم ریزیڈنس گھڑکری میں ایک آنگڑا میں جس کا بھی ہم نے آہین سے آج شینا ناس کیا یہ ویسے ہم نو سائٹ کے لیے ایڈنٹفیکشن پورے پردیش میں کر رہے ہیں پر دو سائٹ جن کے اوپر ہمارا سارا سروے ہمارا کنٹورنگ ہمارا اوپر سے جو ہے ڈروننگ سارا اس کی میپس تیار ہو کے جو پریزنٹیشن ہماری تیار ہو کے بھارے سرکار کو ہم نے بھیج دی ہم نے پراشر جھیل منڈی میں اور جوت چمبہ میں دو کی اوپر ہم نے زیراکس کر کے جو ہے اس کو ابھی فائنل کر کے ہم نے بھیجا ہم نے سات سائٹس ہور ایڈنٹفائی کے اس طرح پورے پردیش کا یہ سروے جاری رکھ رہے ہیں اسی مہینے کے اینڈ تک یا نومبر کے پندرہ تک ہم یہ ساری نو کے نو سائٹس ایڈنٹفائی کر کے ان کو ہم ان کے اوپر کام جو ہے ایکو ٹورزم کا شروع کرنے والے ہیں میری آج دلی میں کچھ ادھکاریوں سے بات ہوئی ہے میں نے ایک ٹیم بنائی ہے فورسٹ کی اور یوٹھ اینڈ سپورٹس کی ہم بہت درینی کے آس پاس کا ایریا جو ساڑھے چھ ہزار سے اوپر کا ہے اس کو ایڈنٹفیکیشن کرنے کے لیے بھیجنے ٹیمز کو اس سائٹ بھی ہم کریری سائٹ بھی ٹیمز بھیجنے جہاں پہ ہمیں فورسٹ کی کم سے کم پچیس تیس ہیکٹر جگہ مل جائے تو ہائی ایلٹیٹیو ٹریننگ سینٹر بنا کے اس کو ہم اس ایسی شیطر کے آس پاس کیونکہ ایرک نیٹیوٹی بیس ہمارچلی پردیش میں گگل کی ہی ہے سب سے بیزیس ایئرپورٹ آپ کا گگل کا ہی ہے تو یہ بھی ہم نے ایک پروپوزل آج ہی تیار کیا ہماری ٹیمز پرسو نکلیں گی اگر ہمیں ایڈنٹیفائیڈ کر کے اچھا ایک پچیس تیس ہیکٹر کا ایک پلاتفار مل جائے گا تو ہائی ایلٹیٹیوٹ سینٹر جتنے بھی ہمارے آلیمپکس کے لیے ایشن گیمز کے لیے کام ہماری ٹیمز بھاہر جاتی ہو جہاں بھی ہائی ایلٹیوٹ کی ایونٹس ہوتے ہیں ان کو اکرومتائز کرنے کے لیے ہمارے بھارت سرکار ہمارے ایتھلیٹس کو بہت پیسے خرچ کر کے ہم ویدیش میں بھیجتے ہیں ہم نے پروپوزل بھیجا ہے بھیجا ہے بنا کے بھارت سرکار کو کی آپ بھار مت بھیجی گا ان کو ہمارسل پردیش میں بھیجی گا تو ہم ایک وہاں پہ بھی ایک پروپوزل بنائیں گے ہم اس میں پکا کنسکشن نہیں کریں گے ہم ٹی انٹرڈ اگومنیشن کے ساتھ ہی ایک ٹریننگ سنٹر شروع کرنا چاہیں گے جہاں پہ اس کو بڑا ایک ہائی اینڈ ٹریننگ سنٹر بنانا چاہیں گے جہاں پہ پردیش کے اندر ہی یوگاوں کو تاکہ پردیش کو ریونیو بھی ملے اور پردیش کو ایک ایک ایڈنٹیفیکشن ملے بلکل جی ہم نے ایک اپنا جڑی موٹی کا الگ سے ونگ بنا دیا ہے اور ہم نے دو پرائیویڈ لوگ کو منٹی سے ہائر کیا ہے ان کو ہم نے اس جو لوگ پ اس کو ہم نے بنا کے پورا ونگ بنا دی ہے اور شملا میں ذائقہ کے تھو ہم نے اس کا جو ہے ابھی کارلے کھول دیا ہے وہاں پہ ریٹائیڈ ہمارے ایک بڑے سینر سی سی ایف لیویل کا افسر اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور اس پوری ٹیم کو ہم نے بنا کے دھراتل تک اتار دیا ہے اور اس کے بارے میں بڑا ایڈوانس سٹیج بھی ہم کام کر سوارو ون بیہار کے بارے میں بتا دوں اس کا کام بھی ہم نے شروع کر دیا پالنپور کا یہ وشے ہے ویسے تو اور امید ہے کہ اگلے دو مہنے میں اس کو تیار کر دیں گے دیکھیں ہسٹل کی پروزز دو ہے ہمارے پاس ایک سائی سے بھی ہے اور ایک سپورٹس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہے اس کے بارے میں بھی جلد نیرے دو ایوانس ہم نے ابھی نئے ایڈینٹیفائی دھرمشالہ کیلئے کی ہیں اگلے مہنے میں ایک اٹھارہ کروڑ روپے کا سینٹر آف ایکسلنس فور شوٹنگ وہ دھرمشالہ کو دے رہا ہوں اور اس کا شیلا نیاز ہم آدینی موکھ مدری جی سے ورچولی کرائیں گے میں یہاں پہ اور وضائق جی موقع پر پریزنٹ رہیں گے اور ہماری بات بیڈمنٹن انٹرنیشنل فیم کی جو سانیاں مہیوال ہیں ان کے ساتھ ہماری فائنل سٹیج پہ بات ہی چل رہی ہے ہمارا شاید ایم او ایو بہت جلد ان کے ساتھ سائن ہو جائے تو دھرمشالہ میں ایک بیڈمنٹن کی انٹرنیشنل اکیڈمی کے لیے ہم بلکل لاس سٹیج کے اوپر ہیں اس کو بھی ہم بہت جلد فائنل کر کے اس کا ایم ایو سائن کریں گے تاکہ دھرمشالہ میں ایک انٹرنیشنل اکیڈمی فار بینڈمنٹن وہ بھی ہاں پہ آ جائے ایک پرپوزل ہم نے دھرمشالہ کے لیے تھرہو اربن ڈیوڈی کے تھرہو ہم نے بھیجایا فور آئیس سکیٹنگ انڈور آئیس سکیٹنگ جہاں پہ آٹومیٹکلی بارہ مینے برف ہم خود بنا کے اس میں آئیس سکیٹنگ کریں گے تورزم کے لیے ایک ڈیسٹنیشن ہور بہت بڑی ہے وہ بن جائے گا پلس وہ جو آئیس انڈور سکیٹنگ ہے اس میں چار ایونٹس جو ہیں وہ آلیمپکس کے ہیں ونٹر گیمز کے ہیں تو ایسے ایک پرپوزل ہم نے دھرمشالہ کے لیے وہ بھی تیار کی